اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزوز ناظرین میں ہوں محمد شیف صدقی دعا انٹرنیشٹر اسلامی اکیڈمی سے قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں بہترین ہے وہ آدمی جو قرآن کریم کو سیکھے اور آگے دوسروں کو سکھائے معزوز ناظرین ایک لفظ نبی علیہ السلام نے اپنے اس فرمان میں استعمال فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے یعنی نبی علیہ السلام نے تقرہ نہیں فرمایا کہ پڑھے وقتدر ویسو اور آگے پڑھائے ایسا نہیں فرمایا بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا سیکھے اور سکھائے سیکھنے اور سکھانے کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کریم کو لفظ بلفظ اس کا ترجمہ اس کے وفاہیم اور اللہ دبارہ وطالعہ کی طرف سے نازل کردہ اصول اور ذابطیں ان کو سمجھیں کہ اللہ نے انسان کے لئے قرآن کریم کو جو نازل کیا ہے اس نے کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں انسان کو کہاں پہ کیسے مخاطب کیا ہے کیا پیغام دیا ہے کیا فرمایا ہے کہاں پہ اللہ تبارہ وطالعہ نے خوش قبریاں سنائی ہیں کہاں پہ اللہ تبارہ وطالعہ نے انسان کو جلجوڑا ہے یہ چیزیں انسان کو سمجھنی ہیں اور اسی کے مطالعے کی یہ فرمایا کہ بہترین ہے وہ آدمی جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے لیکن یہ کب ہوگا سیکھا سیکھانا جب ہمیں عربی زبان آئے گی جب ہمیں عربی سے وقفیت ہوگی جب ہمیں عربی سے محبت ہوگی نبی علیہ السلام کا اشارہ مبارک ہے جس کا مفہوم ہے کہ عربی زبان سے تیر مجھو سے محبت کرو لیانی عربی میں عربی ہوں نسان والی جنہ عربی اہل جنہ کی زبان عربی ہے قرآن کریم کی زبان عربی ہے تو قرآن کریم کی زبان عربی ہے جنت کی زبان عربی ہے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے تو ہمیں عربی زبان سیکھنی چاہیے عربی زبان حتیٰ کہ اتنی اس کو پسے پشت دال دیا گیا ہے کہ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں جس کو انگریزی آتی ہے وہی ایچوکیٹر ہے وہی پڑھا رکھا ہے اور وہی بات کرنے کے قابل ہے میں ایک جملہ پڑھ رہا تھا ایک جملہ پڑھ رہا تھا تو میں اس کو پڑھنے کے بعد بڑا حیران ہوا کہ لکھنے والے نے کیا لکھا ہے کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں بہت قابل ترس اور قابل رحم ہے وہ آدمی جس کو انگریزی زبان نہیں آتی کیوں بھئی وجہ کیا ہے جس کو انگریزی زبان نہیں آتی وہ قابل ترس کیوں ہے وہ مسکین کیوں ہے اس کو بہت مشکلات کا سامنا رہتا ہے لوگوں کی باتوں کو سمجھنے میں یعنی لوگ جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی بات کو سمجھنے میں اس کو بہت مشکلات کا سامنا رہتا ہے اس لیے وہ قابل رحم آدمی ہے تو اس کے جواب میں کیا لکھا لکھنے والے نے اس کا جواب دیا اس نے کہا اور یہ حقیقت میں مبنی بات ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جو میں آپ کی گوشت گزار کرنا چاہ رہا ہوں جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں اس نے کیا جواب دیا بہت خود جواب دیا اس نے کہا میں کہتا ہوں بہت زیادہ قابل ترس اور قابل رحم اور مسکین ہے وہ آدمی جو آربی زمان نہیں سمجھ سکتا کیوں کیوں وہ قابل ترس آدمی ہے کیوں وہ مسکین آدمی ہے جس کو آربی نہیں آتی اس کو ہم مسکین بول رہے ہیں انگریزی زمان نا سمجھنے والا تو صرف لوگوں کی بات نہیں سمجھ پاتا جو عربی زمان نہیں سمجھ سکتا اس کو مشکلات کا سامنا رہتا ہے رب ناس لوگوں کے رب کی بات کو سمجھنے میں اللہ کی بات کو سمجھنے میں اس کو مشکلات کا سامنا رہتا ہے تو جس کو اللہ کی بات سمجھنے میں مشکلات کا سامنا رہے تو وہ زیادہ قابل ترس ہوا یا نہ ہوا وہ مسکین ہوا یا نہ ہوا ہماری کوشش ہونی چاہیے پہلی ترجیح ہونی چاہیے کہ ہم آرہے کوئی زبان سیکھیں ہم قرآن کریم کی زبان سیکھیں ہم اس کو سمجھیں دیریکٹ میں پتا چلے اللہ نے ہمارے ساتھ کیا گفتگو فرمائی ہے اللہ نے ہمارے لئے کیا حکم نازل کیا ہے تو یہ چیزیں ہمارے لئے جاننے اور سیکھنے کی ہیں الحمدللہ پچھلے تین سال سے نون نائن دعا انٹرنیشنل اسلامک اکیڈمی کورس کروا رہی ہے آن نائن کلاسز پڑھا رہی ہے خواتین کے لئے بقاعدہ پروپر کورسز چل رہی ہیں چار مہینے کا کورس ہوتا ہے اس میں ہم الحمدللہ خواتین کو کورس کروا رہے ہیں اور مسلسل تعداد میں اضافہ ہو رہے ہیں ایسی خواتین جو گھر سے باہر پڑھنے کے لئے نہیں جا سکتی بچیاں پریشان ہیں کہیں برہلاست پڑھنا ان کے لئے مشکل ہے یا ایسی خواتین جو شادی ہونے کے بعد بچے فیملی گھر کے کام کاش دیکھنا ان کو بقیدہ وقت نہیں مل پاتا یا ایسی خواتین جو جوب کر رہی ہیں اور بقیدہ کلاسز نہیں پڑھ سکتی ان کے لئے یہ بہت مومن اور معاون کورس ہے ہماری وہ خواتین جو عام طور پر کالج میں یونسٹریز میں لیکچرز دے رہی ہوتی ہیں لیکن ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی عربی گرامر کو امپروف کریں ان خواتین کے لئے یہ بہت بہترین کورسز ہیں ان کو اگر کیا جائے اور ان کو سیکھا جائے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ بہت زیادہ اٹیشمنٹ ہو جاتی ہے قرآن کریم کے الفاظ سمجھانے لگتے ہیں کہ اللہ تبارک بطالہ نے جو باتیں ہمارے ڈیئے اور احکامات اور فرامین نازل کیے ہیں وہ کیا ہیں اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں کہیں پہ اللہ تبارک بطالہ یا ایوہ اللہ دین آمنو کہیں پہ اللہ تبارک بطالہ یا ایوہ الناس مخاطب خیر رہے ہیں لوگوں کو ہمیں مخاطب خیر رہے ہیں لیکن ہمیں خطاب کب ہوگا جب ہمیں کچھ پتا چلے گا ہم تلاوت کریں ٹھیک ہے تلاوت کرنا سباب کی چیز ہے اس میں کوئی حرش نہیں ہے تلاوت کریں تو بہت زیادہ سباب ملے گا زیارت کا سباب علج تلاوت کا سباب علج لیکن اللہ نے فرمایا کیا ہے وہ مفہوم ہمیں جاننا ہوگا وہ سیکھنا ہوگا وہ ہمارے علم میں ہونا چاہیے اللہ نے ہمارے ساتھ کیا باتیں کی ہیں یہ کب آئے گا عربی زبان جب ہم سیکھیں گے تو میری یہ گزارش ہے آپ سے کہ عربی زبان سیکھنے کی کوشش کیجئے عربی زبان بھی ہمارے لئے دین اور دنیا میں بلائی کا ذریعہ ہے دین میں تو اس لئے کہ ہمارے لئے جو اہم کتابیں قرآن اور روی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سارے عربی میں ہیں بشک آج اردو میں بھی مل جاتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمیں اردو میں بھی مل جاتے ہیں لیکن کیا ہی خوب بہتر ہو کہ ہمیں عربی زبان میں پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم نازم فرمایا ہے وہ کس نوعیت کا ہے اب میں آپ کو ایک ایک اگزمپل دیتا ہوں کلمہ طیبہ ہے اور ہماری جو آزان ہے کلمہ طیبہ اور آزان ان دولوں میں ایک جملہ ہے محمد الرسول اللہ ٹھیک ہے اب آزان میں جب ہم جملہ پڑھتے ہیں تو اس طرح پڑھتے ہیں اشہدو ان محمد الرسول اللہ اشہدو ان محمدن میں محمد کے اوپر زبر پڑھ رہا ہوں میں لفظ محمد کے زبر پڑھ رہا ہوں جبکہ جب ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو ایسے پڑھتے ہیں کیا فرق ہے اس میں اس میں اس میں محمد کے اوپر لفظ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم لفظ محمد میں میں پیش پڑھ رہا ہوں کلمہ طیبہ میں جبکہ وہاں میں لفظ محمد میں زبر پڑھ رہا ہوں تو ایسا کیوں ہے ایسا کیوں ہے یہ بہت اہم فرق ہے یہ چیزیں ہم کب جانے گے جب ہم عربی زبان کو خود سیکھیں گے تو یہ ماری سے گزالش ہے کہ آپ خود عربی زبان کو سیکھئے جانئے کوئی مشکل نہیں ہے دنیا میں کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے من جدہ واجدہ جو کوشش کرتا ہے وہ حاصل کر لیتا ہے تو آپ بھی اپنے آپ پہ یقین کیجئے اپنے ارادے مضبوط کیجئے جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی جنہ وسوسوں نے دورا دیا وہ قدم قدم پہ بہک گئے تو اپنے آپ کو مضبوط کیجئے اپنے آپ پہ بروسہ کیجئے اور عربی زبان کو سیکھئے اور انشاءاللہ آپ سیکھ جائیں گے جب آپ عربی سیکھ جائیں گے تو پھر آپ جب قرآن کریم کی تلاوت کریں گے خود سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے یہاں پہ یہ فرمایا ہے یہاں پہ یہ فرمایا ہے یہاں پہ اللہ نے مجھے خطاب کیا یہاں پہ اللہ نے اپنے نبی کو خطاب کیا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبریاں سنا دی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کا تذکرہ کر کے ہمیں ڈوایا ہے ہمیں مرعوب کیا ہے ہمیں بتایا ہے میرے بندوں اس سے بچی رہنا اللہ تعالیٰ نے کفار کو دعوت دی اللہ تعالیٰ نے کفار سے یہ لہجہ نرم لہجہ اختیار کرنے کا کہا اللہ نے انسانوں کا خیال کرنے کا کہا مختلف مقامات پر اللہ نے ہمیں اخلاقیات بتائے یہ سب کچھ ہمیں قرآن کریم سے مل رہا ہے اور بہت اہم بات جو ہے آسان تھی مثالیں آسان آسان واقعات مثالیں اللہ ہمیں دے دے کے سمجھاتے ہیں کبھی مکڑی کی مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کبھی بچھل کی مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کبھی مکھی کی مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کبھی انسان کو مار کے اس کو دوارہ زندہ کر کے اس طرح واقعہ بتا کے مثال سمجھا رہے ہیں تو اللہ نے ہمارے اوپر بہت زیادہ کرم نوازی فرمائی ہے لیکن یہ کرم نوازی اللہ نے تو ہمارے اوپر کر دی ہے کیا ہم اپنے آپ پر خود بھی کرم نوازی کریں گے کیا ہم خود بھی اپنے آپ کو صداریں گے کیا ہم ان لغویات اور زیائے وقت سے بچ کے ہم اپنے آپ کو قیمتی وقت ان لغویات سے بچ کے ہم بھی اپنے وقت کو قیمتی بنائیں گے انسان کا سب سے قیمتی ترین احساسہ جو ہے اس وقت وقت ہے لیکن سب سے بخصوص کی بات بھی یہی ہے کہ انسان سب سے زائے سب سے زیادہ زائے ہی اسی وقت کو کر رہا ہے تو انسان کو جاگنا ہوگا کل قیامت کے دن کفار نہیں کہیں گے یقولو یا علیہ جانی کنتو درابا کاش کاش میں مٹی مٹی ہو جاتا میں مٹی کے ساتھ مل جاتا تاکہ مجھ سے حساب کتاب نہ ہوتا کیوں؟ وہ وقت زائے کر کے آیا کھڑا ہوگا اس لئے ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اور یہ فکر بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں جو ہمارا وقت زائے ہو چکا اس پہ ہم اللہ سے معافی ملتے ہیں اس پہ ہم اپنے آپ خود نادی ہوتے ہیں شرمندہ ہوتے ہیں اور آئندہ کے لئے ہم یہ عظم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے وقت کو زائے نہیں کریں گے ہم اپنی دنیا کو بھی خوبصورت بنائیں گے ہم اپنی آخرت کو خوبصورت بنائیں گے ہم اپنی آخرت کو بھی خوبصورت بنائیں گے ہم اپنی آخرت کو بھی خوبصورت بنائیں گے ہم اپنے معاشرے کو بھی صداریں گے ہم اپنے ملک و ملک ہم اپنے پاکستان کے لئے اور اسی طرح انسانیت کے لئے تمام عالم کے مسلمانوں کے لئے انشاءاللہ ہم اس معاشرے کو صدارنے میں کردار ادا کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ